موسیقی اسلام علیکم قواتین و عزرات پیش قدمت ہے حضب حال میں ہوں آپ کمیز بان پر عید رہی ناظرین آج عید کا تیسرا دن ہے آئیے دیکھتے ہیں لطیفی سٹریٹ میں عید کیسی گزری تم سامنے بھی ہوتو نہ کھولیں گے ہم زبان لکھی ہے اس کے چہرے پہ اپنی داستان اپنی بدل چکا ہے براہیں تو کیا ہوا ارے بند کرو یہ گانا بجانا آپ لوگوں نے شرفا کے محلے میں یہ کیا کام شروع کیا ہوا ہے اتنا گانا بجانے کا شوق ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے بریائیے لطیفی صاحب اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے تو آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں آپ کو عید کی خوشیاں بھی راست نہیں ہیں ابے کون سے عید کی خوشیاں عید کی خوشیاں تو تم جیسے لوگ ہمسائیوں کی غارت کر دیتے ہیں ارے ارے لطیفی میاں کیا بات ہے اتنے غصے میں کیوں نظر آ رہے ہیں آج اے بات کیا ہونی ہے فرید جاب کیا بات آئیں آپ کو چین میں ہاتھ آ گیا آتھ آئے گا تمہارا اور صرف چین میں نہیں آئے گا پولیس کی ہتھ کڑی میں آئے گا کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کیوں میرے اببو کے لیے ایسے الفاظت استعمال کرتے ہیں عید کا روز عید کا روز جبکہ ایک دوسرے کو گلے شکوے بھلا کے تو گلے لگاتی ہیں ایسے یہ منحوس لوگ ہیں آپ دیکھئے عید والی دن عید والی دن کوئی کسی سے کوئی کسی کو سروکار نہیں ہے بھائی ہمیں ہمارے پاس ایک سوٹ کا کپڑا تھا ہم نے سوچا کہ عید کے دن پہننے کے لیے نیا سوٹ جلا دیتی ہم تو اب چونکہ نواب لوگ ہیں ہمیں تو پوشاک وغیرہ ہی اچھی لگتی ہے چونکہ یہاں پہ پوشاک پہننے کا رواج نہیں ہے اس لیے ہم تو پرانے کپڑے پہننے کے اید بھی بڑھ لیتی ہیں مگر اس دوہ چونکہ وہ نیا کپڑا ہمارے پاس آگیا وہ بھی ہم نے نہیں کری دا پیسے شاہ صاحب رہتی ہیں سید صاحب وہ اید پہ کپڑے بانٹھتی ہیں جاہرہ نواب تو نہیں ان سے جا کے کپڑا لیں گے نا ہم تو اپنی بائی سائیکل پہ ادھر سے گزر رہے تھے شاہ جی نے خود آواز دی نواب صاحب ادھر تشریف لائیے جانب یہ ہماری طرف سے توفہ ہے یہ سوٹ رکھ لیجئے اچھا اچھا ہم نے تو کہا بھی اس طرح کے رنگ کا تو ہمارے گھر میں موجود ہے دینا ہے تو کوئی دوسرا رنگ دیجئے اچھے آج بھی ہیں انہوں نے سکائی بلو دے دیا اچھا آسمانی رنگ دے دیا انہوں نے کہا کہ یہ رکھ لیجئے تو ہم کہے نظیر درجی کے پاس یہ پیچھے ہی ہے ہم نے کہا بھئی سوٹ سیدھو کہتے ہیں نہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نے کہا بھئی تمہارے دکان کے اوپر نواب آئے ہوئے ہیں کہ اس طرح مو نیچے کر کے بات کر رہے ہو تو وہ اٹھا کے کہنے لگا کہ نواب صاحب ہمیں معلوم ہے ہم تو آپ کی بڑی قدر رکھتے ہیں اصل میں چکتائی شہاب جو ہیں وہ پندرہ سوٹ دے گئے ہوئے ہیں پندرہ سوٹ اکیلے انہی کے گھر کے ہیں تو اس لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس آپ ان سے کہیے ہم ان کے چودہ سی دیتے ہیں ایک آپ کا سی دیتے ہیں ہم نے کہا بھئی ایسی کوئی بات نہیں وہ بھی ہمارے محلے دار ہیں کبھی انکار نہیں کر سکتے ہیں اوپر سے ہم نواب ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں ہم نے آکے کہا ایک دم زور سے کھرکی بند کر کے اندر چلے گئے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں موچو اس وقت گانا بجانا کر رہے ہیں جو بھائی کسی اور درزی پہ چلے جانا تھا آپ کو وہی درزی ملے ہیں سوٹ بھی تو خیر سے آپ کا تمبو جتنا ہے مابر میاں تو نہ بیچ میں بول میں ویسے بات بتا رہا ہوں کہ چکتائی صاحب کے تو اتنے اتنے سوٹ ہیں وہ سیرے ہیں بچوں والے درزی سے سلوالیا کریں تم کسی اور درزی سے سلوالو دوسرا درزی پچاس روپے سیادہ لیتا ہے اب نواب پچاس روپے سیادہ دیں گے لطیفی میاں کب تک یہ نوابی کا لبادہ اورے رکھیں گے کب تک نواب کہہ کے ہر چیز میں آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے باہر آجائیں اس نوابی کیفیت سے ارے بھائی ہم نہیں نوابی کا فائدہ اٹھانا چاہتے مگر دوسروں کو تو نوابوں کی حصد کرنی چاہیے ایدراوات دکن میں جب ہوتے تھے نا اوصل میں ہمارے جو بزرگ تھے نا یہ جو بیٹھا ہوا ہے سامنے ان کے بزرگ ہمارے بزرگوں کا حکہ پانی تعدہ کیا کرتے تھے اس لیے یہ حصد کرتے ہیں ہم سے پھر اللہ کا کرم بھی تو دیکھے نا کہ اس وقت کے نواب اس وقت ہمارے گھروں سے افتاری ہیں ان کے گھر جا رہی ہیں ہماری تو امی جو کرنے والی ہے میں تمہیں بتا دوں میں صحیح کہہ رہا ہوں عید کا تیسرا دن خراب مت کرو ہماری تو امی اتنی اچھی ہیں کہتے ہیں یہ سالن خراب ہونے والا نوابوں کو دے آؤ بیٹا تم تو بات سنبھال کے کرو وہ تمہارے بڑے ہیں عدب کے ساتھ تمہارے والد صاحب ہے بات کرنے کے لیے یہی کرتے ہیں یہی کرتے ہیں 20 سالن ہی بیچتے ہیں نوابوں کے گھر تو اللہ کا شکر ہے آپ کی بھاوج ایسی کاریگر ہیں کوکنگ کی وہ بیچ میں پودی نہ ڈال گیا کیا ایسا بہار لگاتی ہیں کہ وہ سمیل ہی نہیں آتی بالکل راشن بھی روزوں میں ان کے گھر بھیجا ہے افطاری ان لوگوں کے گھر تو کیا احسان کیا سارے قریبوں کو دیا انہوں نے کیا احسان کیا ہم اکیلے نے لیا کوئی چفتائی صاحب نیکی آپ نے کی وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال اب آپ اسے گنوا کیوں رہے ہیں کہ آپ نے افطاری اور راشن ان کے گھر بھیجا وہ آگے سے باتیں کر رہے ہیں تو راشن بھیجا تو پانی پھیڑ دیا سارا اید والے دل اید والے دل میں آپ کو بتا چاہوں ان سے کئیے بیٹھ جائیں فائلے بیٹھے 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 کیا ہوا کیا لطیفی صاحب او نیا کیا ہے میاں اید والے دل انہوں نے سارے محلے میں شیر خورمہ بیجا اچھا اور ہمارے ہاں خوشک سوائیاں وہ بھی ایک چھوٹی سی پیالی وہ جس کے اوپر سبز رمکانی پھول بنا ہوتا وہ جس میں بلی کو دودھ بھی ڈال دیتے اچھا اس میں خوشک سوائیاں ڈال کے بیج دی اس میں نہ کوئی چوہارا نہ خوچ نہ کوئی بادام حلکہ ایک چوہارے کی گھٹھلی اس کے اندر ڈالی ہوئی تھی ہم پہ قاتلہ نہ حملہ کرنے کے لیے ان کے جہن میں تھا کہ نواب صاحب ایک دم جب کھائیں گے نوالہ لیں گے تو گھٹھلی ان کے قلے میں بس جائے گی اور یہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے آپ تو پتھر عظم کر جاتے ہیں گھٹھلی کیا چیز ہے لطیفی میاں آپ ہر بار چختائی صاحب سے توقعات رکھ لیتے ہیں یعنی کہ رمضان میں افطاریاں بھی وہی آپ کو بھیجیں عید کے موقع پر شیر خورمہ بھی وہ آپ کے پاس بھیجیں میں تو توقع یہ کر رہا تھا کہ عید پر شیر خورمہ سوئیان آپ ان کے گھر بھیجیں گے ارے ہم نوابوں سے بھی جو بن پاتا ہے ہم کرتے ہیں پوچھیں ان سے بیٹھے ہوئے موپے ان سے پوچھیں سب سے پہلے عید ان سے کون ملا ہم ملے ہم نے جا کے گھلے لگایا پوچھیں ٹھیک ہے گھلے ملے ہیں اور پھر مجھ سے پوچھتے کہ فترانہ کس کو دیا ہے وہ تو اس لیے پوچھا تھا کہ غلط آدمی کو فترانہ دیتی تو وہ پھر سواب نہیں ہوتا اچھا تو اس لیے پوچھا کہ بھائی جس کا بنتا ہے اسی کو ہی دیا ہے یہ بات انہوں نے بتا دیا ہم خاموش ہوگا دے جو دیا اب انہوں نے دے ہی دیا تو پھر اس میں لڑائی والی کون سی بات لطیفی میاں ہمارے گھر میں بھی خوشک سوئییں بیجی تھی دودھ ہم نے پلے سے ڈالا تھا جو مت ہو لو ہم نے ہلکی سی کھلکی کھول کے سارے محلے میں جاتے ہوئے ہر چیز دیکھی ہے آپ کے گھر جو پلیٹ آئی تھی اس کے اوپر ہم نے خود اپنی آنکھوں کے سے بادام اور شوہارہ بھی دیکھا ہے بادام اور شوہارہ تھا لیکن دودھ نہیں تھا مگر ہم تو یہ رو رہے ہیں کہ ہمارے والی سوئیوں کے اوپر بادام اور شوہارہ بھی نہیں تھا لطیفی میاں جو اید والے دن آپ دودھ کا پیکٹ میری دکان سے لے کے کہیں وہ دودھ ڈالے تھے پھر وہ ہی ڈالا وہ ہی ڈالا گھولنا پڑا پیکٹ مگر کیا فائدہ کس بات کی محلے داری اگر نواب اید والے دن بھی اپنا ہی دودھ سوئیوں پہ ڈالے دیجئے نواب صاحب دودھ پتی تیار ہے آجا یہ آجا یہ کنگوڑ ڈیگا لیے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ذرا کس طرح بے در ایک استعمال کر رہے ہیں ہم دودھ کا اللہ کے فضل سے اور یہ آج ہی نہیں ہر اید پہ پیتے ہیں ہم دودھ پتی ہم اللہ کے فضل سے ہم اید کیا ایدی پیتے ہیں خاص ہو جائیں ہم فضول خرشی نہیں کرتے ہم ملک کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اچھی بنی ہے نا آپ نے بنا ہی ہے تو اچھی بنی ہوگی آجا سو سویٹ برسام سویٹ نہیں ہے ہم پھیکی پھیتے ہیں فریسہ بے ہیسی دیکھ رہے ہیں اکیلے چاہے پی رہے ہیں بندہ کیجئے کوئی سولہ ہی مار لیتا ہے مار لیتا ہے سولہ کس بات کی سولہ مار لے آپ نے کونسہ کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے عید کے دن سارے محلے کے بچوں کو اس چکتائی نے بیس بیس روپے والے نئے نوٹ دیئے ہیں عیدی کے طور پر آپ کی بابج کے بھتیجے آئے ہوئے تھے تین تین تھے ان کو تینوں کو پرانا بیس کا نوٹ دیا تینوں کو تینوں کو اور ایک نوٹ اب بیس کو آپ کس طرح تقسیم کریں گے تین پر لتیفی چچا کیوں نراز ہو رہے ہیں ان تک ان کا حصہ پہنچا نا ویسے بھی ہم آپ کو اپنا بڑا اس گلی کا بڑا بڑا مانتے ہیں آپ کو یہ صرف آپ لوگوں کو باتیں یاد ہوئی ہوئی ہیں ان سا بڑا مانتے ہیں آپ یہ جو بول رہے ہیں کمبخت اتنے یہ چالاک آدمی ہیں اور اتنے شرارتی ہیں عید والے دن عید والے دن یہ بچہ سرخ رنگ کی اینک پہن کے اونٹ پہ بیٹھ کے تو گلی میں پھر رہا تھا اچھا بھلا پتا ہے کہ ہماری بیگم کو اونٹ فو بیا ہے اچھا اونٹ فو بیا اور کیا یہ ہمارے دروازی کے آگے سے گزرے ہیں ہمارا دروازہ کھلا تھا آپ کی بابت چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی انہیں سمجھا شاید بڑے نواب صاحب یاد آوئے ہیں بابی کو کیوں اونٹ فو بیا ہے نوابوں کا تو سمان آتا رہا ہے اونٹھوں پہ ارے ہم کوئی عرب کے نواب نہیں ہیں ہم حیدر آباد دکن کے نواب ہیں ہمارے نوابوں کا سمان خچروں پہ آیا کرتا تھا بھڑے نواب صاحب نے حالات کے تھپیڑوں کی واجہ سے خچر ریڑا بنا لیا اس خچر ریڑے پہ لوگوں کا سمان ڈھونے لگ گئے نواب صاحب کی اللہ معاف کرے موت بھی اسی خچر ریڑے کے نیچے آکے ہوئی ایک دفعہ خچر ریڑا درخت کے ساتھ ماند کے اس کے نیچے سستانے کے لیے لیٹھے ہوئے تھے بس خچر کھل کے تو دوڑایا تو ان کے اوپر سے ریڑا گودر گیا بڑا دکھ ہو حالتی بی صاحب آپ کے دادا جی کا خچر کو تو نہیں پتا ہوتا نا کہ یہ نواب ہیں پریش صاحب سٹوریاں جتنی مرضی ان لوگوں سے سن لے آپ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جو مری میں پہاڑوں کے اوپر سامان ڈھونے کے لیے خچر استعمال ہو رہے ہیں یہ ہمارے خچروں کی نسل چل رہی ہے تو وہ جو بندے خچروں پر سامان ڈھون رہے ہیں وہ بھی نوابوں کی نسل ہے بیٹا آج آپ کو نواب کی نشانی بتا دیتا ہوں جی اگر تو اکیلا آدمی بوری اٹھا کے تو خچر پھلا درائے تو وہ نواب نہیں ہے جو شخص دوسرے کو کہہ رہے ہیں نا اٹھائیے دوسری طرف سے وہ نواب ہے تو لٹیبی صاحب اگر دوسرا بندہ سامان اٹھوانے سے نہ کر دے تو پھر وہ نواب رہ جاتا ہے کی نہیں ریکھئے آپ کو آج مکمل نشانی بتائیں گے اگر تو وہ انکار کر کے چلا جاتا ہے اور وہ بوری کے پاس کھڑا رہتا ہے جب تک کوئی آور آ کے نہ اٹھوائے تو پھر تو وہ واقعی نواب ہے یعنی دوسرے لفظوں میں جو ہڈرام پانڈی ہے وہ نواب ہے یہ ہڈرام ہی نہیں ہوتی یہ نواب ہی ہوتی ہے جو یہاں ہوتی ہے یہاں برنا تو نواب صاحب اکیلے بھی بوری اٹھا سکتے ہیں مگر پھر وہ نواب میں ہی رہتے ہیں نواب ہوتا ہی وہ ہے جو سامان دوسروں سے اٹھوائے یہ چکتائی غریب آدمی کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں پانڈیوں کی طرح اپنا سبزی والا تھیلہ اٹھا کے خدا رہا ہوتا ہے لطیفی چچا اللہ پاک کا دیئے ہوا سب کچھ ہے اببو تو میرے نام کا پٹرول پم بنوا رہے ہیں وہ جس کو آگ لگ لیئے انوش باتیں مت کرو لطیفی آپ تو کسی نواب نے سگرٹ بھی کے پھینکنا ہے تو لگ جانی آر اٹھا کی باتیں کر رہے ہیں آپ اببو تو کہہ رہے تھے کہ اس کا فیتہ بھی لطیفی چچا سے کٹھوائیں گے آج تو کٹ دیں گے فیتہ بھی اللہ کے فضل سے چھ سات سال ہم نے دریان بنانے والی فیکٹری میں ڈورے کاٹنے کا کام بھی کیا ہوا ہے ارے اتنے بڑے نواب یہ کون کون سے کام کرتے رہے ہیں بس فرید صاحب ہجرت و بعد نواب بڑے کھجلوئے ہیں نواب صاحب آئے نے لاہور ریلوے سٹیشن دے سال دو سال چائے بھی پیچھتے رہے ہیں اور وہ چائے ہمارے ہاتھ کی بنی ہوتی تھی گوں گا نکالیے ہم یہاں باتاتے چلے اور حیدر آباد دکن میں ان جیسی چائے کوئی نہیں باناتا تھا مگر لطیفی میاں وہاں کے تو مربع اچار اور چٹنیاں بھی بہت مشہور ہیں ہاں تو مربع بھی ایسا آپ کو کیا بتاؤں ہیدر آباد دکن میں جو سب سے بڑی فیکٹری تھی نا مربع ڈالنے والی وہاں پہ ہمارے سوسر یعنی آپ کے بھاوت کے والدیں محترم شیرے کے کاریگر تھے اس مربع میں جو شیرہ ڈالا جاتا تھا وہ ہمارے سوسر کے ہاتھ کا بنا ہوئی با 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 نظر آرہا جی نظر آرہا ہے بھابی میرا خل چھوٹے ہوتے شیرے میں گر گئی تھی گونگٹ نہیں کھا لیے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گونگٹ نہیں کھا لیے اتنی دور سے انہوں نے دیکھ لیا اور اسی لیے میں گری ہوئی میں ابھی کہاں جو پابی ویڑے چھوٹے بیٹھیں ہوں دیئے پابی تینیہ مکھیاں کیوں بیٹھیں ہوں دیئے لٹیفی میرا یہ کیا سن رہے ہیں ہم یہی تو دکھے ہیں میں بڑے نواب اور ان کو اید والے دن شیر خورما بھی نہ بھیجے جائے ہائے یہی دکھ آپ کو لے بیٹھا اور کیا ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا زب دیکھ جو کہتے ہیں پاکستان میں کیا ہے تا نہ سننا پڑتا ورنا سارا سال ہے بھئیہ عید قدو جاتی جا دن یوم سسرال ہے بھئیہ سواتین و حضرات حضب حال سے محبت کرنے والے ناظرین کے لیے عزیزی نے وطن کی مٹی سے جڑا ایک بینڈ بنایا ہے سوائل بینڈ آئیے سنتے ہیں سوائل بینڈ کا پہلا گی اینڈ کا ہے ہر رنگ یہاں پر مستی موج مزا ہے دیکھیں آ کر جو کہتے ہیں پاکستان میں کیا ہے تا نہ سننا پڑتا ورنا سارا سال ہے بھئیہ عید قدو جاتی جا دن یوم سسرال ہے بھئیہ بائک پہ بیگم بچے بیٹھے ملکے ٹینک کی ٹاپا رستے سے ہے فروٹ بھی لینا یہ بھی ابھی سے آپا اور کہیں بھی عید پہ ایسا مندر نہیں ملے گا جاتا یوں سسرال کہیں پہ شوہر نہیں ملے گا وہاں پہنچ کر بیٹھک میں پھر بیٹھو قیدی بن کر سالے سسر کی بھونگی باتیں سنتے رہو پرا پر ذرا نہیں احساس دلانا ہو اکتائے بیٹھے ورنا میاں بلا سے کوئی آئے جائے بیٹھے سالہ پھکی بات سنا کر خود جو ہسے ذرا سا لازم ہے کہ رکھو اپنا اس سے اونچا ہاسا ورنہ لگے شکایت ان کا موڈ اکھڑا اکھڑا ہے دیکھیں آ کر جو کہتے ہیں پاکستان میں کیا ہے خود شیطان نہیں لیکن اس کے استاد ہوئے ہیں کچھ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ آزاد ہوئے ہیں پھر سے وہی ڈرامے بازی وہی کہانیاں ان کی چاندرات سے شروع ہوئیں پھر آنیاں جانیاں ان کی ون ویلنگ والوں کو گالیاں ٹھیک ہے دیتے لوکی وہ تھے ویلیاں روکے بیٹھے جیسے چھینک ہو روکی کچھ کنجوس سے مہما عید پہ ایسے بھی ہیں آتے چھے بچوں کو بڑے فہر سے سو کا نوٹ تھماتے کہتے ہیں پھر ان پیسوں کو بانٹ برابر لینا ایری گیری چیزیں لے کر ضائع نہ کر دینا گر مہمان کوئی دے جائے تھاؤزنڈ یا پھر پانچ سو امی کا ہے فرض کے فوراں سارے پیسے چھینو گم کر دوگے تم یہ بولے میرے پاس رکھا دو ایتی چھینے جو دیتایا مامو نہ نو دا دو پھر جو مانگیں کہہ دیں پہلے ہی خرچہ بڑا ہوا ہے دیکھیں آ کر جو کہتے ہیں پاکستان میں کیا ہے جادو یپی کے اثرات ہیں کھلتے رفتہ رفتہ کچھ تو ایسے عید ملے کہ پیر نہ جائے ہفتہ پکنک جہاں مناؤ کوڑا جی بھر بھر کے پھینکو چپس کا ہالی پیکٹ ہیشا نیچے کر کے پھینکو کھوڑا پھینکنا منا جہاں پہ لکھا او تھی سٹو روکے ایسا کرنے سے جو او نو اُلٹا کٹو یہ تو قومی فرض ہے اپنا اس میں کیسا چاکا جوس کے خالی ڈبے کا ہے بنتا ایک پٹاکا اپنی سڑکوں پہ جو پھرتے بن کے نوکی جھارا یہ مت ہے تو باہر جا کر توڑیں ذرا اشارہ ملک یہ سارا اللہ ہی کے آسرے پہ چلتا ہے دیکھیں آ کر جو کہتے ہیں پاکستان میں کیا ہے ناظرین یا لے تے ایک چھوٹا سبریک اکبار میں کیمہ مات دو کیمہ اکبار کے ساتھ چمبر جاتا ہے ایمہ کو قتل کی خبر اگر کیمہ کے ساتھ چمبر گئی اور ہماری ہانڈی پہ چلی گئی ناظرین دلچسپ اور حیران کن خبر کیلئے آپ کو لیے چلتے ہیں عزیزی کی جانب جی عزیزی لیڈیز این جیٹلمنٹ دس از نیوز جیمز بونڈ زیرو زیرو نائن ٹو آج جو میں آپ کو خبر سنانے لگا ہوں اس کا یہ رہا واقعہ عجیب سا ہے کال میں کیمہ خریدنے کے لیے گیا کسائی نے مجھے کیمہ بنا کے تو اکبار میں رکھ کے دینے کی کوشش کی میں نے اسے روکا سٹاپ اٹ اکبار میں کیمہ مات دو کیمہ اکبار کے ساتھ چمبر جاتا ہے ایمہ کو قتل کی خبر اگر کیمہ کے ساتھ چمبر گئی اور ہماری ہانڈی پہ چلی گئی لاؤں میرے میدے تے تین سو دو لوانی شاپر میں ڈال کے دو کیمہ پھر کیا ہوا پھر کسائی نے شاپر میں کیمہ ڈالا تو میں نے کہا اکبار ویسی مجھے نقد دے دو جائر ان کیمہ والا چھاپر پکڑ کے تو میں اکبار پڑتا ہوا آ رہا تھا اچھا خبر میں نے پڑی ہے میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے بلکہ میں عداس ہو گیا میں نے کہا جی جی جب میں زیر تعلیم تھا تو اس وقت تعلیم اتنی سستی کیوں نہیں تھی اگر اس وقت تعلیم اتنی سستی ہوتی تو یقین کریں میں نے تین چارہ میں کر جانے تھا خبر کیا ہے یار یہ بتاؤ لہو جی خبر یہ ہے کہ اسی ہزار پہ میں میٹر کے امتحانی سینٹر بیچے گئے وزیر تعلیم پنجاب کا انکشاف اسی ہزار پہ میں پورا امتحانی سینٹر بیچا گیا ہائے 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 وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات نے انکشاف کیا ہے کہ لاہور میں میٹر کے امتحانات کے دوران اسی ہزار پہ میں امتحانی سینٹر بیچے گئے ہیں میں فل رونا چاہ رہا ہوں ہن سونا عزیزی رونے سے کیا فائدہ امتحانی سینٹر تو اب بگ گیا یار میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اتنا سستہ بگ گیا ہے یعنی اسی ہزار پہ میں اگر پورا سینٹر بگ گیا ہے تو ایک بچے کے حصے جتنے پیسی آئے ہوں گے اتنے کا تو پیزا آ جاتا ہے بچوں کے لیے تو پاکٹ منی سے ہی میٹر کرنی آسان ہو گئی ہے بچوں کا اب یورورت ہی نہیں ہے کہ اتنے پہے کہاں سے لائیں گے رشوت دینے کے لیے ان کو جو پیزا یا برگر یا سینڈ کڑیچ کھانے کے لیے پیسے ملتے ہیں اتنے کے وہ جا کے میٹر کی سند لے لیں گے حالکہ وہ بورڈ والوں سے بیعث کریں گے پائی جی اینی کو سند اینے دا تے پیزا ایڈا آن دائے سٹوڈنٹ بیعث کرتے ہوں گے پائی جی ڈیڑھ یار پہ یہ دیتا ہے ایکسٹرا ٹاپنگ کرو ظلم ہے عزیزی ظلم ہے یار ظلم ہے آگی کی ظلم ہے یار ہو سکتا ہے وہ جو ایکزیم سپریڈنٹ ہے اس نے سوچا ہو کہ میں تعلیم کو اتنا سستہ کر دوں کہ یہ عام ہو جائے اب دیکھو تو صحیح نا اسیہ یار میں پورا سینٹر وہ بیچ رہا ہے اتنی سستی تعلیم ہوگی تو بار کے ملکوں سے یہاں سٹوڈنٹ آئیں گے پڑھنے کے لیے اتنے سٹوڈنٹ پوری دنیا سے آئیں گے تو تعلیم بھی عام ہوگی اور ذرہ مبادلہ بھی آئے گا آپ دیکھو تو صحیح نا اسیہ یار میں ایک سینٹر بیک رہا ہے پانچ بان چھے چھے سو ادھر بندہ بچا بیٹھا ہوتا ہے آپ یہاں گوھر کریں گوھری صاحب اسیہ ہزار میں جب پورا سینٹر بیکے گا ایک بچے کے اسے میں اتنے سے پیسی آئیں گے اس سے سستی صرف خاموشی میں کیوں گوھر کروں گا سینٹر میں نے بیچے نہیں یار میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا سستہ ہو گیا اگر مزید سستہ ہوتا گیا تو پھر تو سیٹیفکیٹ جو ہیں وہ بائی ون گیٹ ون فری ہو گئے بلکہ یہ آفر بھی لار بورڈ دے سکتا ہے کہ آپ اپنی پرانی میڈل کی سند لے کے آئیں تو آدھی قیمت پہ میٹر کی نمی سند لے جائیں یہ کیا بات ہوئی یار یہ سکیمیں چلتی ہیں پرانا گدہ لے کے آئیں اور نیا لے جائیں یہ تعلیم ہے سکیم تھوڑی ہے یہ یار یہ سکیمیں ہی چال رہی ہیں اب تعلیم نہیں چال رہی سکیم میں جتنی دیکھو سند ہو گئی یا سستین لڑکیوں نے تو کہنا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ ہزارہ پار پکڑے مجھے گرین کلر کی سند دیں ہم نے اپنے سوٹ کے ساتھ میچ کر دی بلکہ یہ تین ہزار اور رکھیں ایک پنگ کلر کی ایک سکائی بیلو اور ایک اورینج تین اور دے دی چار میٹر کی سندیں لے کے کار چلی جائیں رسے لیں گے فون کار کر کے کہ ہلو میں نے چالیس جماعتیں پڑھ لیئے عزیزی انہوں نے کہنا ہے ایک سند ہمیں ملٹی کلر کی بھی دیں عزیزی بھائی جے تلیم دا حال ہے ہی رہا نا تھے پڑھے یہاں لکھے انہیں ڈاکی ہے انہوں کہنا ہے پائی خاتے تو ہوں ہی پڑھ کے سنا عزیزی میں تو کہتا ہوں خموش ہو جاتے ہیں ہر چیز مہنگ ہی ہو رہی ہے کوئی چیز تو سستی ہوئی اگر سنتیں اکتنی سستی ہو گئی ہیں تو میں بھی نہ ایک سند لے لوں یار کیوں میں ان جہلا میں یہ خبر سنا بیٹھا ہوں ہوتے سارے میٹرک کرنٹ اور پہنے ستر سال کی عمر میں میٹرک کریں گا یاری مان سے اسی ہیار کا پورا سینٹر اسی ہیار کا تو اب لیلا نہیں آتا ہمارے دور میں کتنی سختی ہوتی تھی باپ صدہ کہتے تھے اگر فیل ہوئے نا تو مجھے پھر تم اببو نہ کہنا میں تمہیں بتا دوں کئی بچے بچے بچارے آکے کہتے تھے صدیق صاحب میں فیل ہو گیا یار ویسے عزیزی میں سوچ رہا ہوں کہ بیچنے والے نے کیا سوچ کہ اتنا سستا سنٹر بیچ دیا اس نے بسی ہزار روپے میں میرا خیال ہے کہ اس اگزیمنر کو بھجلی کا بل یادہ آگیا ہے اس نے سوچا کہ پھر سنٹر ہی بیچ دیا نہیں تو بتی کٹھی جانی ہے یار عزیزی اس نے اپنی بتی تو گھر میں جلالی ہے لیکن سٹوڈنٹ کی بتی گھل کر دیئے خیر جو بھی ہوا ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس قدر تلیم سستی ہو گئی تو پھر کئی سوپریڈنٹ گلیوں میں آوائیں لگایا کریں گے بچیاں نو میٹرک کرا لو پرانیاں سندھا تو نویاں سندھا بٹا لو بچا پا میں پڑے نہ پڑے بس پاس کرا لو جس بچی بچے دا رسطان پڑھوں دی وریا تو نہیں ہو رہا آ گیا بابا رسطے کرو نلا جیڑے بچے سکول جان تو ڈر دینے کر بیٹھے سندھا لے لو اور یہ آفر صرف نلاعک سٹوڈنٹوں کے لیے ہے پچار پان سندھا رہی ہیں نے پھر میں نہیں جہوں نا جہور دی ٹرافک تو بچو کر بیٹھے سندھا لے لو پٹراؤل بھی بچاؤ تے رکشے دی ٹکر تو بھی بچو جیڑے والدین کل پیسے کوئی نہیں ہو پرانے کبڑیاں تو سندھا لے لو ناہے لندیاں جتیاں تو میٹھ رکھ را لو جنو سرکاری نوکری نہیں مر رہی سندھا لے لو جنو چاہی دیجے میرا جنو سرکاری نوکری آستے مانگی ہے جنو سرکاری نوکری آستے مانگی ہے یہ فرصہ ہی صحیح بتا دو عزیزی یہ ہو جاں بندہ کو میری کلی سے آگیا نا تو میں انہوں کہنا بھی بھائی ہم پڑی لکھی فیملی بننا چاہتے ہیں یہ پھڑ تینزار تے ایک میری سندھ دے دے ایک میرے بچے دی تے ایک میری بی بی دی اور انہیں پھڑیا جانے کیونکہ انہیں ایک کو تریخ دیاں تینے سندھاں دے دے دنیاں ایک ماں تعلیم نے صرف حال لے نا یار یہ تم ہی انیس سو تائیچ میٹھ رکی تھے تیرے مونڈے نے بھی انیس سو تائیچ تیری بیگم نے بھی انیس سو تائیچ ہے عزیزی انتہائی شرم کی بات ہے اور تم لوگ اس چیز کا مزاق اڑا رہے ہو یار شرم کی بات تو اس سپریڈنٹ کے لیے جس نے اسیہ یار کا پورا سینٹر بیج دیا اسیہ یار دا تے ہونے ایک لیڈی سوٹ نہیں ہوندہ جنال جوتی لینے پہ جاتے پھر دو سینٹر بیجنے پہنے 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 ناظرین یہاں لیتے ایک چھوٹا سپریڈ علی ایڈا مو چھوٹے ماسک پچھے پورا ہوندہ ہی نہیں ہی توسی تے میرا خیال مو تیاد تھا لی کڑی بھی بان لے وہ تے لوگ جاندہ جی کیا بات کرنا چاہ رہے تھے آپ جناب یار میں اصل میں ہلکا سا دکھی ہوا ہوں جیسے کہتے ہیں نہیں کہ انڈے پہ ہلکا سا نمک ڈال دو اس طرح میں یہاں ہلکا سا دکھی ہوا ہوں تو ابھی آپ کو بات جوڑ کے سناتا ہوں پہلے ایک بات ایسی سنا رہا ہوں کہ آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور آپ حیران بھی ہوں گے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں میرے ایک دوست نے مجھے بات بتائی کہ ہمارے گھر میں یہ چونہ شونہ ہو رہا تھا رنگ روگن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب چھوٹے تھے تو اکثر گھر والے خود ہی یہ کام کرتے ہیں میں نے بھی کیا ہوا ہے اپنے گھر میں دروازے شروازے پینٹ کر لیتے تھے یا اپنے کمرے کو خود چونہ شونہ کر لیا یا پینٹ کر لیا میں نے تو بہت کیا میں پتہ نہیں کیا پراہ میں نوکہ نظر توں کا رہیات ان کو یہ ہوتا تھا نا کہ یا تمہارا پتہ لگ جاتا ہے کہ رنگ کتے کتے ڈگے ہمیں موں دونے میں آسانی ہوتی تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ دوست ایک میرا کہہ رہا تھا کہ ہم گھر میں چونہ شونہ کر رہے تھے رنگ روگن کر رہے تھے میرے والد صاحب اندرگس کے سیڑھی پہ چڑھ کے تو تڑا تڑ لگے ہوئے تو ہماری ایک امی کی کزن آگئی اب امی کی کزن آئی تو انہوں نے آ کے تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ پا جی کتے نے تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں ذرا مارکیٹ اچھا پا جی اندر چونہ کر رہے تھے اچھا اچھا اب وہ کہتی ہے کہ باہر ذرا گرمیاں ہو اندر بھئیے اس اندر بیٹھنا چاہ رہے ہیں جتھے پا جی پاڑی تے چڑھے اچھا وہ کہتی ہے نہیں 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 وہ گھبرا گئی اندر تو میاں ہیں اندر تو میاں ہیں تو میں کہہ بیٹھ ہوں کہ اب وہ بیار گئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا نہیں 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 گولا ہی ترہا ہوئی تھی بھئیے اب وہ جو ان کی کہن آئی ہوئی تھی حالا جی وہ پکی ہو گئی کہ اندر کو گال ہے وہ کہتی ہے نہیں پہنے ہی ترہاں اندر بھئیے وہ زبردستی اس کمرے میں گھس گئی اب وہ گھس گئی تو وہ بھی پیچاری پیچھی ایسے ایسے کرتی گئی انہوں نے پھر اندر جا گئی ہاں ہاں تُس ہی اندر پاوڑی تے چڑھے انہوں نے تو سوتے صحیح اس طرح کی انہوں نے باتیں وہ جو ہیں قیین ان کی وہ ہلکا سا تمس خرڑا رہے تھے اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کی ویسے تو یہ کوئی بھری بات نہیں اگر انہوں نے یہ کہہ ہی دیا ہے اگر وہ اس احساس میں مبتلا ہے کہ یہ میں نہ ان کو دکھاؤں کہ ہم یہ سارا کام کر رہا ہے اس پہ بھی پردہ پوشی جو ہے یہ ثواب ہے کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے اپنی کوئی کمزوری چھپانا چاہ رہا ہے یروری نہیں کہ تُس ہی اگر پردہ تے پچھے کرو یہ یروری نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ دوسرے کا مان دوسرے کی عزت دوسرے کا وقار مجرور نہ ہونے آپ سمجھ رہے کہ کیا چاہ رہے ہیں سمجھ دار واسطہ شاہ رہی کافی ہوں جی 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 یہ ذہن میں میرے اس لئے آیا کہ میں روئے میں تھا پچھلے دنوں جب روئے چل رہے تھے تو میں رمیان کے مہینے میں مجھے سخت رویاں لگا ہوا تھا تو پرجائی تمہاری نے مجھے ریکویسٹ کی امان سے روب نہیں ڈالا اس نے ریکویسٹ کی بلکل ایسے ہی کہ اس سے بھی یادہ ترلا تھا میں یہ نہیں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں ترلا تو وہ اس قدر اس نے کیا کہ وہ تو ڈنڈائی پھاڑ لیا میں جلدی سے سکوٹر شٹارٹ کر کے نکل گیا جب میں اس دکان پر پہنچا تو میں نے نا جی ماسک پہن لیا اچھا رویاں لگا ہوا یہ یہ وچارے کو یہ لوگ لوگ کے چیز لیا کہ نکل جائے کہیں فین نہ کوئی مل جائے اور وہ اپنا دیر نہ ہو جائے ویسے بھی رویاں لگا ہوا تھا وہاں پہ ہماری بہنیں دو تین تین انہوں نے کہا ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے ہو 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 مو چھوٹے ماسک پچھے پورا ہندہ ہی نہیں جی آپ ہاں دوسری تھے میرا خیال مو تیا تھا ہی کڑی بھی بان لوگ جاندہ لو جناب انہوں نے جب یہ کہا میری بڑی سخت طبیعت ڈاؤن ہوئی ہوئی تھی اچھا اچھا کھلنے سے ہمیں کو پونا کو کینٹا پہلے کی بات ہے میں اندر کو دوڑ گیا انہوں نے کہا کہ سیلیفی بنوالیں یہ رہا اس وقت میں نہیں ہے مگر مجھے بڑا فیل ہوا یہ میں نے غلط کیا ہے انہوں نے بڑے پیار سے کہا تھا مگر میرا ناس بجیا ہویا آئے 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 جس طرح کھڑی تے تھان چڑیا ہوئی تے دم بھتی چلی جائے تے مستری دیوں دی آئے ہوئے 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 ساڈی تے خیرے گوگا انجل نے ڈالویا ہوئے انجل نے کہا کہ سنگ کٹن تو بعد گھنڈا اٹھ رہے ہیں بہت بری حالت تھی بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی مجھے بھی باقی لوگوں کو بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہتا ہے اگر آپ سے کوئی چھپ رہا ہے تو اسے چھپ جانے دیں میں ابھی سری لنکا گیا نا جی تو وہ مجھے میں گوری سے کہہ رہا تھا کہ یار میں سری لنکا جا کے ملنگے سے ضرور ملوں گا ملنگا یاد ہے بڑا ہم اسے دیکھتے تھے کرکٹ میں مجھے اس کے وال بہت اچھے لگتے تھے وہ لگتے تھے کہ والا نو اگ لگی ہے تو سیانے کے ہنے فٹاٹا بجاتی ملنگے کو ملنے ہیںե� atrás وہ ایک وہاں بندہ دو کہتے ہیں ہمارے ملے میں رہتے ہیں مگر آج کال امرکہ گئے ہوئے ہیں اچھا اچھا آپ کو ملتی ہیں نہیں ہے دیکھے نہیں جا پھر رہے ہوتے ہیں مگر ان کو کوئی تانگ نہیں کرتا ابھی کوئی تانگ نہیں کرتا ملنگا پھر رہا تھا وہ کچھ نہیں کہتے ہیں نہیں جی لوگ ڈی آپ بتا رہے ہیں تو میں سڑک پہ باہر گھوم رہا ہوں اپنی مرضی سے بڑا اچھا موسم تو میرے فین جو نکلے کہتے ہیں پھرنیا کا رڑے کرتا ہے میں یہ بات صرف یہی نہیں کر رہا کہ کوئی فین ہی کسی کو ملے تو وہ کیسے ملے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں بھی کوئی کسی جگہ پہ بھی اگر کوئی چھپ رہا ہے تو اسے چھپ دیں پرائیویسٹی کا احترام کرنا چاہتا ہے زیزی میں آپ کی بات کو بڑھاوہ دے رہا ہوں پچھے دنوں میری گاڑی لگی ہے نا تو میں پریشان کیوں میری بات کو بڑھاوہ دے رہا ہے میری میں بچ بدا رہا ہے کیا تکلیف ہے تمہیں میری گاڑی لگ گئی میں پریشان ہوں ایک بندہ کہتا ہے اوہ ویڈیو پڑھا وہ بڑا ہاتھ سا پہے گا یار میں پریشان ہوں اور آپ لوگوں کو ویڈیو کی پڑھی ہوئی ہے یہ دیکھنا چاہیے اگر کوئی پریشان ہے یا جلدی میں ہے یا چھپ رہا ہے یا کنی کا طرح آ رہا ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے اس میں تو آپ بھی پیچھے ہو جائیں آپ بیک سٹپ چلے جائیں کوئی ایسی بات نہیں یہ واقعی عام ہے یہ تو اچھا یہ تو اللہ نہ کرے اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گڑی واجگی تو ویڈیو بنا رہے ہیں یا رب تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ کو بغیر پوچھے ایک پائینے کیمرہ انجھ کر لی یہ بہت بری بات ہے زیزی سب سے بری بات ہے کہ بغیر اجازت لیے بغیر پرمیشن لیے ایک بندہ نکالتا ہے فون اور ویڈیو بنانا وہ سب کی شروع کرتا ہے ہاں ہاں ایک ائرپورٹ میں میں بیٹھا ہوا تھا تو سامنے ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی اب اس بچی نے نا ایسے فون اپنا کر کر کے تو کیمرہ شیمرہ آن کر کے صدہ کر کے نا اپنے لو کہ میں تو نہیں ویڈیو بنا رہی تو ویسے ہی فون پکڑا ہوا سا پتہ جل رہا ہے کہ یہ ویڈیو بنا رہی یار خدا کے واسطے یہ ایتکس کے یہ اخلاق کے یہ تہذیب کے خلاف چیز بہت زیادہ آپ ہرگز نہ ایسے کریں اگر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ ہے اپنے بچوں کے ساتھ ہے اپنی بہن کے بیوی کے ساتھ ہے تو خدا کے واسطے اتنا تو اخلاق رہنے دیں اس بلک کے اندر اس قوم کے اندر کہ آپ اس کو عزت سے جانے دیں حضرت حضرت دکھ والی بات یہ ہے کہ ایسی حرکتیں سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ زیادہ کر رہے ہیں ابھی دیکھیں مظفر بھی تو سمجھدار آدمی ہے دو اس کے بچے ہو گئے ہیں اور آج بھی چڑی روزہ رکھتے ہیں غوری مظفر نے چڑی روزہ نہیں رکھا بلکہ اس نے پورے روزے رکھے ہیں ریسپیکٹ اس پرائیویسی غوری سر مجھے پکا پتا نہیں تھا میں نے اس کے موں سے اندادہ لگایا ناظرین آپ سے اجازت چانے سے پہلے ایک خوبصورت بات شیئر کرتا چلو کسی کو پیش کیے جانے والے توفوں میں سب سے بہترین توفہ عزت اور احترام ہے اپنے مذبان فرید رئیس کو اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ